اسلام علیکم دوستو کیا حال چلا ہے اوپن ائر آفیس ہے جی اور بات کریں گے آپ سے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ جو لوگ مختلف خرچے جو ہیں نا کمپنی بنانے کے اس کے بعد کچھ لائسنس کی رینیوئل پہ کچھ ٹیکسز ہوتے ہیں چھوٹے موٹے یا ویزا رینیوئل اور بہت ساری چیزیں ہیں اور کہتے ہیں جی ٹیکس کمپنی بنائی بعد میں ٹیکس دینا پڑتا ہے ایسا کوئی شارٹ نہیں ہے کچھ فیسے وغیرہ ہوتی ہیں کچھ لائسنس رینیو کرنا ہے کچھ پرمٹ کرنا ہے کئی ویزا لینے کے لیے یعنی مارکیٹ میں ایک چلی تم باقوی اتنا ہو چکا ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں اگر صرف سی آر جو ہے جو کاسی تین سو کی بنتی ہے گورنمنٹ کی فیس اس کا ہزار بارہ سو ریال دے چکے ہیں اس لئے ان کو لگتا ہے کہ چیزیں فری احسان ہے کچھ نہیں ایسا کوئی شارٹ نہیں ہے آپ راشد بھائی سے مل کے بھی سب کوئی ڈسکس کر سکتے ہیں ہمارے سے بھی کر سکتے ہیں ان کی تھوڑی ہینڈزون زیادہ رہے ان چیزوں کے اوپر اور یہ آپ کی ہیل بھی کروا دیتے ہیں کام بھی کروا دیتے ہیں راشد بھائی سارا بتا دیں جو لوگ یہ سوال رکھتے ہیں کہ جی کمپنی بنائی بعد میں ٹیکس دینا پڑتے ہیں اگر بنا لی ہے ویزا لے لیا ایک لیا چار ویزے لے لیا ان کو کب کہاں کتنے پیسے دینے پڑیں گے سلام علیکم ورحبت اللہ ورقاتہو یہ ہے کہ کمپنیا آپ کی بہنگی چلیں جہاں سے کسی سے بنائی اگر خود بنائی ہے جیسے بھی کمپنی آپ کو کھڑا ہوگی آپ یہ یہ سوال جاتا کہ ٹیکس کنہ ہوگا کچھ نے دینا ہوگا نہیں دینا ہوگا اس میں یہاں ہے کہ سب سے پہلے آپ کی کمپنی بن گئی آپ کا ڈیکار بن گیا اس کے بعد ایک سال بعد آپ کا چیمپور آف کامرس کا جو ہوگا وہ رینی ہوگا ٹھیک ہے نا سارٹیفکٹ چیمبر اف کاملس کا رینی ہوگا وہ اگر چار نو میں کمی تو پچیس ریال کو اس میں لگتے ہیں جو گورنمنٹ کی فیص آپ نے پے کرنے ہاں جی اور ایک لسنس آپ کا جو آپ نے لسنس ایکٹیو کیا ہوگا فرض کریں آپ نے کسی بزنس کا لسنس ایکٹیو کیا ہے تو وہ ایک سال کا پہلے ہوتا ہے تو سال بعد آپ نے اس کو رینیو کرنا ہے بھرے دو سال کے لیے کریں پہلے ایک سال کے لیے کریں اس کی تقریبہ مسکت کے اندر ہے تو اس کی فیص تقریبہ سیونٹی فائی پلاس ہوتی ہے سیونٹی فائی یا ایٹی اگر وہ یہ آپ کی مسکت سے دوسرے کسی صوبے کے اندر ہے تو وہ ففٹی فائی تک ہوتی ہے یعنی کسی اور گورنر ریٹ میں تھوڑی کم ہے مسکت کیونکہ کیپٹل بھی ہے اور یہاں پر سکوپ زیادہ ہے تو اس کے تھوڑی زیادہ ہے یہ وہ فیص ہے جو آپ نے گورنمنٹ کو پیکنی لیسنس رینیو کی ہر سال ہر سال چیئے کیونکہ آپ نے ویزے نکلوایا ہیں ڈیفنیلی ایک لائسنس آپ نے کروایا کروایا اور اس کو مزید جو ہے اگلے سال بھی اگر آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے ویزے نکلوانے ہیں رینیو کروانے ہیں تو وہ پھر آپ کو ہر سال رینیو کروانا ہوتا ہے بزنس لائسنس رینیو کروانا نہیں بزنس لائسنس رینیو کروانا ہوتا ہے جو انویسٹر لائسن ہوتا وہ بس ایک دفعہ بن جاتا ہے اور اس کے بعد وہ دوسرا کیا بولا تھا آپ نے چیمبر آف کامرک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ہر سال آپ نے رینیو کروانا ہوتا ہے صحیح ہوگا اس کے علاوہ کوئی اور ہے ٹیکس بس یہ سال کے بعد ہیں اگر آپ کا آفیس ہے آپ نے سال کا اگریمنٹ کیا تو سال بعد اس کو رینیو کروانا ہے بلدیا کے لیسنس تین سال کا بناتا ہے پہلی دفعہ اور ایک سال کا بناتا ہے آفیس ہے یا ریش پرینڈ ہے یا کوئی بھی بزنس ہے اس کا صحیح اس کے بعد چلے جائیں دو سال ہوگئے اب کیا کرنا ہے دو سال بعد پھر وہی پریکسٹ ہے کہ یہ لسنس آپ نے رینیو کرانا ہے چمبر آف کامرکس کا اور آپ کے بزنس کا اور خلاص آپ کا آئی ڈی کارڈ ٹیک ہے وہ آپ نے کرتا ہے اس کی تین سو رنیل فیس ہے ابھی اس کے بعد تین سال کرنا تو تھوڑے سی فیس زیادہ نہیں ہے جو بعد میں کم ہے ہر تین سال ہے ہاں جی ہر تین سال ہے ہمانیوں کے لیے دس سال بھی بنتا ہے اور پوائن سال بنتا ہے اور جو ہمارے لیے ہو تین سال کا ہوتا ہے اس کی فیس ہوتی ہوتہ ہے تین سال آڈ سے کم ہی ہوگی کیاcidoращوں سے کم ہوتی ہے باہت میں گا سی آرینیو کروانی ہے تو کم ہے فرس ٹائم ایٹی وان پینٹ تھری جو ہے وہ فورتھ گریڈ کی ہے دوسرے کی توڑی ہے بھلے ایس پی سی ہے سی میں یہ بار پر ہم چیزیں ریپیٹ کرتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ جی ایس پی سی کتنے پیسے ہیں جی ایس پی سی کتنے ہو یا ایک ہی پیسے ہیں سیم کیٹیگری میں ایس پی سی ہو ایل ایل سی ہو فیسے ہیں ایک جیسے ایک صرف سی آر کا بارہ سو پندرہ سو ریال یہ یہ نہیں کہاں کا وہ ہے انصاف ہے ہمیں آگے جا کے بھی جواب دینا برحال بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پتے ہیں لیکن پھر بھی سستہ اور آسان جو ہے اس کے اوپر کوئی یقین نہیں کر رہا اور اس کے بعد کی اور ہے ایسی فیس جو آپ کو پی کرنا ہوتی لیٹس پوز انہوں نے آہ امپنی بنائی سال کے بھی میں نے بتا دی اور نہیں امپنی بنا لی بزنس شروع نہیں کیا جی اس کے بعد بھی ان کو کہیں دینا ہوتا ہے یہ بھی ایک ہے کہ بندے آئے چلو جی تین چاہوں نے مل کے ازاد بزے لے رہے تھے بندے جو اتنے کا اتنا ہے کہا تو کیا کہ وہاں دو تین دوستوں نے مل کے کمپنی بنائی اور اپنا اپنے اپنے کام کر کرنے لگ پڑے اور بزنس کو شرار نہیں کیا تو اس کے لیے بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے بزنس کرنا ہی کرنا ہے برنا یہ جگہ وہ جگہ کچھ نہیں ہے ایساسی نہیں نہیں ہے اور سال بعد آپ نے وہ جو ایک بزنس ایکٹیوٹی جو ہے آپ نے کروائی تھی چمبر اس کو آپ نے اس کو آپ نے باقی کچھ بھی نہیں ہے یعنی اگر آپ بزنس سارا کمپنی بنا لیتے ہیں لائسنس لے لیتے ہیں ویزے لے لیتے ہیں آپ ویزا پی اوپر آگئے تو آپ نے بزنس نہیں بھی کیا تو کوئی مشکل نہیں ہے بس آپ کو ہر سال جو ہے پھر جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں رینیول کی وہ آپ نے کروانی ہے وہ نہیں کروائیں گے تو پھر جو لوگ کام کر رہے ہیں اور ریڈی جو بزنس کر لیتے ہیں پھر ان کو پروپر یہ چیز کو کرنا ہے اور انکم ٹیکس یا ویٹ وغیرہ جو ہے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاں یہ میں آپ کو بات بتا دوں بندے ایسے ہوتے ہیں جی کمپنی میں آ رہی ہے کہ خوشی خوشی جاتا ہے جی ہم ویٹ نمبر لے لیں جا کے بھائیو ویٹ نمبر نہ لیا کر رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب جب ایک نمبر بنائی ہے ایک نمبر بنائی ہے چار نمبر بنائی ہے جب تک آپ کی آمدنی جو ہے ایک سال کے اندر ٹھتیزار ریال سے پلاس نہیں ہو رہی ٹھیک ہے یا لی ہے نا ہاں جی صحیح سے اور اٹیس تک یا اسے کم ہے تو ویٹ پلاس میں نہیں ہے پھر آپ نے سال بعد جانا ہوتا ہے وہاں جا کے آپ نے انکم ٹیکس آپ نے دینا ہوتا ہے وہ تقریباً آجیں 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 تھاڑے ٹیکس اپا دیئے بچہ وقاس بھائی ہے وقاس بھائی کو دیکھنے کے لئے زندہ میرے بزنس پارٹنر ہیں تو آجیں جی ایلیر تھاڑی دل آئی ہے وہ رچٹے آیا ہوگا یہ بکا بھائی میرے بزنس پارٹنر ہے جو مسکت میں ہوتے ہیں مسکت میں ہوتے ہیں بچہ اور اس کے بعد حسن بھائی ہی ہیں جن کا سلالہ میں آفس ہے وہ میں بچہ ہم لوگ ویڈیو اور اوکیو کے سروسیز دیتے ہیں ٹیلی کمیمکیشن کے اپلیکیشن ہولڈنگ ان کی انفرمیشن جو ہے نا وہ ایک علاقی ویڈیو میں شیئر کر دیتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ٹیکس تو شروع کتی ہے تے سروسیز تے جا پہنچیں وہ باس ان سے پوچھنا تھا تاکہ آپ اگلی ویڈیو بھی دیکھیں اور اور کہا جی ٹیکس دے والے نا ٹیکس دے والی میں یہ کہا رہا ہم سمارٹ بنے کوشش نہ کریں اور ویڈ نمبر تب تک تک آپ کی آمینی تھرٹی ایٹ پلس نہیں ہوتی یہ کہتی ٹھٹی زیادہ ہی یہ نہیں ہے کہ تسی میرے نیدہ صاحب کو نہ اور ویڈ والا جو ہے وہ ہو گیا اس کے بعد انکم ٹیکس ہے کوئی وہ سالانہ ہے وہ اگر آپ کا جتنے بھی ہوتا ہے تھوڑا کماتے بہتا کماتے ہیں زیادہ کماتے ہیں آپ لازم ایک سال بعد جانا ہے ٹیکس آفیس اور وہاں جا کے اپنا اور وہ ڈیسائیڈ کون کرتا ہے وہ وہ ٹیکس کرتے ہیں کہ بندے نے کیش ہی لی ہر جگہ سے ابھی تو ہر جگہ پہ ہے نہیں بس وہ پوچھتے ہیں وہ ان کا یہ طریقہ کہا رہا تھا پہلے نمبر کے مانگ دے سٹیٹمیٹ اگر آپ نے بزنس کاؤنٹ ہی نہیں کھلوایا پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ نہیں کرنا ہوتا ہے آپ کی جو لیبر ہوتی ہے ملیسٹری اور ان تمام معاملات میں زیادہ یعنی کہہ لیں کہ آپ نے اور یک نہیں کرنا ٹیک ہے نا مجھے پتہ ہے میں کر لوں گا میں نے کر لینا ہے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہونا اگر آپ کے ہاتھ میں بیٹ آئیڈیا آگئی آپ کا اپنا نقصان ہونا ہے تو جب جس چیز کی ضرورت واقعہ تن ہو تب وہ چیز لیں ٹیک ہے نا اور 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 کیا یہ ٹیکس کے حوالے سے ہے کچھ بس ہی میری ایڈوائز چلیں وقاس بھائی کا انٹرویو وقاس بھائی کریں گے نہیں وقاس بھائی کا انٹرویو سب بھائی کریں گے تو اپنا خیار رکھئے دعا ہم بھی یاد رکھئے زاک اللہ اللہ حافظ